نہیں دیکھیں آزادی کے بعد سے مسلمانوں کے ساتھ یہ تو ہوتا آئی رہا ہے آزادی کے بعد ہم 32% تھے ہر جگہ آج پوزیشن کیا ہے ایک پرسنٹ میں نہیں ہے اس کا قارن کون ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں اور مسلمانوں کو ہمیشہ رجائے گا جیسے لوگ ہمارے اوپر تانویں مارتے ہیں کے ساتھ کہ پہلی سرکاریں تو یہ کہتی تھی کہ سب سے زیادہ حق مسلمانوں کا ہے مانورٹیز کا ہے یہ کہا جاتا ہے حالانکہ ہمیں حق نہیں ملا سچر کمیٹی کی ریپورٹ آپ کے سامنے ہیں آج ہم دلیس سے بہتر زندگی جی رہے ہیں ابھی جو آپ کہہ رہے تھے کہ کرناٹک میں یہ ہو گیا جاتواد کا فلاں کا آپ دیکھئے کون پارٹی ایسی ہے جو ایمانداری سے سودانسو جی بھگوان کو حاضر ناظر مان کر یہ کہہ دیں کہ کیا ان میں جاتیواد نہیں ہے ان کے پارٹی جاتیواد کے نام پر ٹکٹ کا بٹوارہ نہیں کرتی کہ فلا جگہ اتنے لوگ ہیں فلا جگہ اتنے لوگ ہیں کرتی ہے اس میں کوئی ڈاؤٹی نہیں ہے مطلب اس میں آپ پوچھ کر رہے ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ میرا دامن سفید ہے دوسرے کا دامن کالا ہے مسئلہ وہ ہے آپ کہہ رہے ہمام میں سب ننگے ہیں سب ننگے ہیں لیکن میرا ایک اور سوال آپ سے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ جو پورا ہے یہ تو ازادی کی بات ہو آپ نے بی جے پی پر ایک بات رکھی دیکھیں اب پوری پولیٹکس ہی کسی کے اردگرد ہے تو کوئی ایک پارٹی یا دو پارٹی اس سے الگ کیسے ہو جائیں گی لیکن ایک بات تو سپسٹ ہے اور جس میں کوئی افین بٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹکس آف کنوینینس اتنی بڑی ہوئی ہے کہ مسلمان پلس دوسرا کر لو پلس دوسرا کر لو تو کھیل ہمارا بن جائے گا اس دیش میں کئی راجنیتک دل ایسے کھڑے ہوئے ہیں ہر پارٹی کا ووٹ بینک ہے ہر پارٹی کا ہے کوئی کسی جاتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے کوئی کسی جاتے کے ساتھ جڑا ہوا ہے مسلمان دیکھیں مسلمان ایسا نہیں کہ مسلمان ایک پارٹی کا ووٹ بینک ہے کیوں بیہار کے اندر آر جی ڈی نہیں نہیں ہم نے یو پی کے اندر اخلیش مسلمان یا پھر مایواتی جی مسلمان نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا گیا دیا ہے مطلب 12% ووٹ دیا ہے مسلمان نے بی جے پی کو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ بھائی یہ موانان صاحب خدا کو حاجر ناجر ناد کے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب سن لیجے آپ جناب آب بارہ پرسنٹ تک پہنچ گئے ہیں سوچ لیجے آپ نہیں مانتے ہیں نہیں نہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں نا نہیں نہیں ایک منٹ آپ نہیں مانتے کہ سر سر ارے بدوریا جی بدوریا جی ارے بدوریا جی سنیے ارے بھی آپ سے نکا ہے چنیا ہم میں بہت کچھ کہا ہے ارے سنیے بھائی صاحب تیری ویدی جی آپ نہیں مانتے کہ مسلمان نے موٹ دیا میں تو ان کہا کہ ان کو سوچنا چاہیے اب آپ نے بات کیوں نہیں دیا بس بات ختم ہوگی اب وہ کتنے پرسنٹ دیا چلو آنکڑا میرے بعد غلط ہو سکتا ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی جاتی بات پر آج کل چل رہی ہے اور اس سے بڑھ کر ریلیجس پر چل رہی ہے جی آپ کہہ رہے ہیں ہر پارٹی جاتی بات پر چل رہی ہے سودان شتر ویدی دیکھئے رشیدی صاحب کا اپنا آقلن ہوگا لیکن ہم نے بھی تھوڑی ریسرچ کری ہے اور اس میں مسلمانوں کا بہت کم پرتیشت سب سے کم پرتیشت ووٹ بھارتی انتہ پارٹی کو ملتا ہے دیکھئے دوسری طرف کی لڑائی 20% سے اگر ہم کہیں تو شروع ہوتی ہے سنکیتک روپ سے اور آپ اس میں مائنس میں رہتے ہیں آپ کو کیا ووٹ نہیں چاہیے ان کا یہ سوال بھی آئے گا پھر دونوں میں ایک fundamental difference ہے ہم سب کا ساتھ سب کا وکاس چاہتے ہیں سب کا ووٹ بھی چاہتے ہیں مگر کسی کے دل میں خوف پیدا کر کے ووٹ نہیں چاہتے ہیں یقین پیدا کر کے چاہتے ہیں اور میں اس کا ادھارر دیتا ہوں سب کا وکاس چاہتے ہیں مگر میں اب بتانا چاہتا ہوں دیکھئے ایک گمبھیر بات میں کہنا چاہتا ہوں جو آپ نے بات کہی حقیقت یہ ہے کہ پورے بھارت کے اندر ہم سب کا کیوں ہم نے کہا وشوات پیدا کر گیا سب سے وشوات کی پوسٹ کیا ہوتی گورنمنٹ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو بتا سب سے کانفیڈنس کی پوسٹ ہوتی ہے انٹیلیجنس بیورو کا چیف گپچر بیورو کا چیف کوئی سرکار پریویس گورنمنٹ کے انٹیلیجنس بیورو چیف کو پندرہ دن کے اندر ہٹا دیتی جیسے ہی سینٹر میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے اور شاید دس میں سے نو لوگوں کو نہیں پتا ہوگا جب مودی جی آئے تو اس سمیں آئی بی چیف کون تھا آسف ابراہیم آئی بی چیف کا دو سال کا کارکال ہوتا سرکار چاہے تو بیچ میں ہٹا سکتی دو سال سے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ایسی سنسٹیو پوسٹ ہے آٹھ مہینے باقی تھے اور آسف ابراہیم نے اپنا کارکال پورا کیا مودی جی کی سرکار میں آٹھ مہینے آئی بی چیف کا یہ ہوتا وشوار ایک بھی مسلمان منطری نہیں ہے کیندر میں احسارے ہٹا دیا گئے اب اس کا یہ ایپورٹل پوائٹ ہے کوئی مسلمان منطری نہیں ہے سوڈان 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 س آپ کہیں ہمارے پاس نہیں آپ بنا لیجے نا مسلم ایک منتری آپ نے کہا منتری ارے سنیے ہم نے ڈاکٹر ایپی جی ابو القلام کو راشت پتی بنایا اور سنیے رشیدی صاحب کھڑے ہیں میں جو بات کہنا چاہتا ہوں ایک دور میں اسلام میں بھی سائنس ٹیکنالوجی کا بہت ایڈوانس سٹیج تھا مگر وہ دور آٹھ سو نو سو سال پہلے تھا جس میں کی سب سے بڑی انیورسٹری تھی جسے بیت الحکمت کہتے تھے رشیدی صاحب کو پتا ہوگا بیت الحکمت کے بعد پچھلے سات سو آٹھ سو سال میں عالم اسلام میں اتنا بڑا سائنس دانی پیدا ہوا جو ڈاکٹر کلام تھے اٹل جی کے دمانے چاہبات کرتے ہیں آٹھ سو سال کا سب سے مہانم نے بنایا اور آپ اس کے خلاف کھڑے رہے آپ کو وہ اچھا اور سچا مسلمان اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو اپرادی اور آتنگوادی اچھا نہیں لگتا ہے لیکن انٹرسٹنگ پوائنٹ انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو آپ کہتے ہو کہ جاتی بات جو ہے اس سے دور ہونا چاہیے لیکن ابھی ہم نے لیٹر کرناٹا کا نتیجہ دیکھا ہے میں پولٹیکل آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ کو جو جواب دینا ہو دینا ہے لیکن وہاں پر ہم نے دیکھا ہے اب دلت میں بھی ایک دلت ہوتا ہے ایک مہا دلت ہوتا ہے پچھنا ہوتا ہے مہا پچھنا ہوتا ہے آپ جوڑ رہے ہو لیکن یہ تو فردر بانٹ رہے ہیں اتنے تکڑے کر رہے ہیں کتنا جھوڑیے گا بتائیے پینل میں کون ہے جو بی آرم بیڑکر جی سے بڑا ہو وہ چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو رامان اور لویا چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو ساویتری بھائی پھولے چاہتے تھے جاتی بات سماپ تھو سمانتا اور سمتا نہیں چاہیے سب کو دبا کر رکھنا چاہتے ہیں جاتیوں میں باٹ دو جاتیگت جنگڑ نہ کرا دو جاتیگت جنگڑ نہ جاتی کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہو حالات کے آدھار پر ہونا چاہیے کیا گریب ہر جاتی میں نہیں ہے آپ جاتیوں میں بٹ کر رہنا چاہتے ہیں نہیں گردن سے اوپر چھاتی نہیں ہوتی اور دھرم سے بڑھ کر کوئی جاتی نہیں ہوتی اور ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ویرام دے دوں گا یاد رکھئے گا آپ سب لوگ کے جب تک ہندو ہو تب تک کیندر بندو ہو اور جس دن بٹھنے لگے دادا آپ کو لگنا میں پھر کہوں گا میں اس جس چھیتر میں کام کر رہا ہوں میں وہاں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں میں وہ کہوں گا تو پھر بات راج نیتی ہو جائے گی مگر مجھے پتا ہے کہ میرے پچھمی اتر پردیش میں ہندو سنگٹ ہیتھ یہ دیش ایمارہ میں رکھیں گے ایک بریک کے لیے لیکن بریک کے اس پار یہ چرچہ جاری رہے گی آپ دیکھتے رہے یہ ویکنڈ کا سب سے بھروچ مدکار اکرام یہ دیش ایمارہ کیونکہ یہ تشتری کرن کا ڈبل کروس ہے یہ تشتری کرن کا ڈبل کروس کیسے ہے بریک کے بعد جانئے سمجھیں